پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات متوقع ناقص کارکردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم کی اسپتالوں کے دورے بھی متوقع پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلام پورا میں پسند کی شادی پر نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدی نیند سولا دیا مقتول زبیر کے گھر میں قیامت سغرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سریاں پھانسی دینے کا مطالبہ ایٹی آئی رہنما شیخ سعید پر قاتلانہ حملہ پانچ ملزمان کے خلاف تانہ مغلپورا میں مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل شاد باغ میں چار سالہ بچے کو اگوا کے بعد قتل کرنے والا ملزم وقاس اور ٹوک کے گرفتار علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تیسرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کے لیے منتیں مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز پاجہ آسیف اور ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کی دو گھنٹے تک لوگ کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات علاج سے انکار کے بعد واپس روانہ مجھ سے بار بار اسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تصحیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفتگو میاں صاحب کی حالت تشویش ناک ہو چکی انہوں نے کسی بھی اسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے تین بار وزیراعظم رہنے والے کو طبی سہوریات ملنی چاہیے جیل حکام سے گزارش ہے کہ وہ فوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ نواز شریف کو کئی دن سے مسلسل انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوس ناک نمر ہے نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلے میں ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں شہباد شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا اہل خانہ کے اسرار کے باوجود انہوں نے ہسپتال منتقل ہونے سے معذرت کی ہے نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک برکھرا مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجس کی سہولت کا مطالبہ خاضر سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرز کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں بشارت راجہ نے کہا بیرون ملک سے ڈاکٹر منگبانے کی بھی پیشکش کی علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولت دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد محکمہ داخلہ کی پی آئی سی راولپنٹی اسپتال اور علشفہ اسپتال میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی اسپتال سے علاج کرانے سے انکار شہواز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیز بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھیجواتے رہے سابق حکومت میں صرف پچیس سو میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی توانائی کے شعب میں کرپچن سے مطالق صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس کہا شہواز شریف کے داماد علی عمران پی پی ڈی سی ایل میں کرپچن میں ملوث ہیں کرپچن سے مطالق جلد وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان کیا شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی نون لیگ نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبیں بھری رات و رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی صفائی ہوتی رہی میاسٹرہ مقبال کا ایوان میں خطاب آپوزیشن ارکان کا سیٹو پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک احمد خان نے الزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے فیٹن کورا صاف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ صاف ستھرا بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کارکردگی پھر بھی صفر صاف پانی منصود میں میں ٹھیکے داروں کی بھی خوب لوٹ مار پانچ ٹھیکے داروں کو ایک ارب اسی کروڑ روپے کی ادائیگی ڈی جی بلدی آزما کے خط نے سب بتا دیا پنجاب حکومت کا بڑا قدم اسپطالوں میں بھی پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اسپطالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے مریضوں کے اہل خانہ کو چھت ملے گی محنت کشن کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخواہ ساڑھے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشن کو مزدور تحفظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر بیس فیصد سستی اشائق اور نوش خرید سکیں گے وزو کا پانی پادوں کو دیا جا سکتا ہے نمرہ مسجد سمیت 23 مساجد کے ساتھ ٹینک بنا دیئے ڈاتا دربار میں ٹینک بنانے سے ایک روز میں ایک لاکھ گیلن پانی بچ سکتا ہے وزو کا پانی پارکس میں لگایا جائے گا اور بچھلی بھی بچے گی چیرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کی لاہور نیوز کے پروگیم تماشا میں گفتگو پانی کے مسئلے پر شاور جاگر کرنے پر لاہور نیوز کی کاوشوں کو خوبصہ رہا پاکستان کو پرام بنانے کمیشن نیشنل ایکشن پلین پر تیزی سے عمل درامل سیکیورٹی اداروں کا قلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جماعت دعویٰ سمیت دیگر تنظیموں کے ساٹھ سے زائد کارکن گرفتار سولہ مدارس کا کنٹرول حکومت نے سبھال لیا نو ڈسپینسریاں بھی سرکاری تحویل میں لے لی گئیں تمام ازلا میں قلعدم تنظیموں کی جائدادوں کے لیے فوکل پرسنز اور ایڈمسٹریٹر تائینات ڈاکٹی کمیشنر تاریخ محمود بخاری اور ایسی فضائل مدسر فوکل پرسنز مقرد کر دی گئے پنچاب میں ایک سو اٹھانوے مدارس کو حکومت نے تحویل میں لے لیا قلعدم جماعتوں کی ایک سو پچاس عرب روپے سے زائد کی جائدادیں سبھت کی گئیں 38 سکول 6 کالوجز کو حکومت نے تحویل میں لیا 52 سرگرم کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ریپورٹ تیار وزیراعظم عمران خان کو کل نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب اسمبلی ایم پی ہوسٹل میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح وزیر قانون بشارت راجہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور چودری زہر الدین کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ خواتین کو سہولیات فراہم کرنا پی ٹی آئی کا مشن ہے پنجاب بھر کے بڑے ٹیچنگ اسپتال میں ڈے کیئر سنٹرز قائم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا پی ٹی آئی خواتین کو سب سے زیادہ ملازمتیں دے گی ترقی آفتہ معاشروں میں خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں جلد پاکستان میں بھی خواتین کے لیے پی ایس ایل کے مقابلے ہوں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب لوٹ شڑنگ نہ اضافے بل کی پریشانی جدید میٹر لگاؤ بجلی خود بنااؤ نیٹ میٹرنگ منصوبے میں بڑی پیچرف تین سو اکسٹھ بجلی سارفین کو بجلی پیدا کرنے کا لائسنس جاری سولر پاور سسٹم کے ذریعے آٹھ ہزار کلو وات بجلی کی پیداوار شروع سارفین اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کر سکیں گے حکومت کا مہنگا حج پیکٹ چیلنج سستہ حج ممکن پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز کی سستہ حج کروانے کی بڑی پیشکش چار لاکھ چھتر ہزار کی بجائے ساڑھے تین لاکھ روپے میں حج کروا سکتے ہیں نیجی ٹور آپریٹرز کی ہائی کوٹ میں درخواست عدالت ہمیں کوٹا فراہم کرنے کا حکم جاری کرے استعدام ہائی کوٹ نے فوڈ آتھارٹی کو چھاپوں کی فوٹیج کی تشیر سے رکھ دیا فوڈ پوائنٹ سے لیے گئے سیمپلز کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدا ہے پکڑا گیا ناقص تیل دریائے یا نہر میں نہ ڈالا جائے گندے پانی سے سبجیوں کے پیداوار کو رکا جائے سرکاری پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے چک کریں ہائی کوٹ میں اشیاء خورنوٹ سے متعلق درخواست پر سمات عدالت کا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کو حکم محکمہ انٹی کرپشن کو پی ایچ اے میں بھی کرپشن نظر آ گئی کہ سبجر نے کتنی کرپشن کی سابق افسران کے خلاف تحقیقات کے لیے ریکارڈ طلب ڈیریکٹر فنینس کا دو روز میں تفصیلات پراہم کرنے کا میٹم پرتائیش زندگی گزارنے والے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اساسے کتنے ہیں ایف بی آر نے امیرزادوں کے گرد شکنجا کس دیا لاہور کی پینسٹر شخصیات کی فہرست تیار لائف سٹائل اور گوشواروں کا مواز نہ کیا جائے گا کامی ٹیم میں بھی تبدیلی آ گئی شویب ملی کامی ونڈے ٹیم کے کپتان مقرر سرفراز احمد ڈروپ آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے کامی ٹیم کا اعلان عمر اکمل یاسر شاہ اور جنید قان کی واپسی محمد حفیظ اور حسین تلت کو بھی آرام دینے کا فیصلہ موسیقی اور خواتین کے عالمی دن پر لیڈیز پارک میں رنگ رنگ تقریب فنکاروں نے لوگ گیتوں پر پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے حاضرین پنجابی گیتوں پر خوب لطفندوز ہوتے رہے موسیقی